موسیقی پکار نیوز ٹینٹی فور میں آپ کا قیر مقدم جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں مولانا سید قازم پاشا قادری کا بصیرت تفروز کتاب تحریک سگانے اہل بیت اتحار وہ قلامان قازمیاں و محمد عبدالعظیم سے سوداگر کی دعوت پر تشریف لائی قطیب اعظم حضرت علامہ و مولانا سید قازم پاشا قادری متید علی علی اور قطیب دکن حضرت علامہ و مولانا الہاد سید آل مصطفی قادری المعروف علی پاشا نے اپنی بصیرت تفروز بیانات سے مسلمانہ نے ناندیر کے قلوب کو عشق محمدی سے روشن کر دیا تحریک سگانے اہل بیت اتحار وہ قلامان قازمیاں نے بارہ نویمبر کو بعد نماز عشاء انول گارڈن کے بعد منقضہ جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ایک روح پرور جلسے کا انعقاد کیا جس میں ہزارہ مسلمانوں نے نہایت عقیدت و احترام سے شرکت کی حیدر آباد تکن سے تشریف لائی علماء کا قلام قازمیاں محمد عبدالعظیم سے چوداگر محمد عبدالعلیم سے چوداگر مولانا مجیب قادری صاحب اور محمد رفیق قادری نے سبردست قیر مقتم کرتے ہوئے گل پوشی و شال پوشی کی اور ان علماء کرام کی ناندر آمد و قطاب کو باہر سے سعادت قرار دیا امتے ہوئے سیلاب کی طرح مسلمانوں نے حضرات علماء کرام کے بصیرت افروز اور ایمان افروز پیانات سے استفادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک کوشش پر علماء کرام نے روشنی ڈالی بعد جلس نیاز کا احتمام کیا گیا تھا جس سے ہزاروں مسلمانوں نے استفادہ کیا دوران اجلاس بار بار عقیدت مندوں کی جانب سے نعرہ رسالت بلند کیا جا رہا تھا آخر میں محمد عبدالعظیم سیٹ سوداگر قادری پروپرائیٹر فرینس ایجنسی کے شکریہ پر اجلاس کا اقتتام عمل میں آیا موسیقی 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 میں سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے تباہ کرتا ہوں ان گناہوں سے جو میں نے جان بوجھ کر کیے جو مجھ سے گل سے ہوئے یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیری توفیق سے آئندہ موسیقی 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 میرے آقا علیہ السلام کا بول والا ہے اور جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کرے اتنا ہی اُبرتا رہا ہے کیا کیا جتن نہیں کرے آج جیسے یہ بٹھ کے ذکر ملاد کو مٹانے کی کوشش کر رہے نا ان کے باپ تو ان کے باپ دھولو کیا کیا جتن نہیں کرے اور آخیر میں ایک ہی چیز سبھلت نظر آئی کہ کسہ ختم کروا جانا ہے جیسے سپیاری دیتے ہیں سپیاری کلر نکلے پیسے دے کے مڈر کرا دے آپ سمجھے ہوں کہ یہ نہیں چیز ہے یہ تو جمعہ میں جاہلیت سے چلی آ رہی ہے پیسے لے کے قتل کرنا یہ پورانا رواج تھا دوستانے میں قتل کر دو یا پیسے لے کے قتل کر دو آج بھی جاری ہے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب تبلیغ کا بول بالا شروع ہوا زور شروع ہوا آقا و مولا علیہ السلام کی تبلیغ ہوئی ہے اور میرے دوستو ہر تبلیغ کا ہر مشن کی ریپورٹ اپنے چچا کو کرتے تھے مجھے حیرت ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ نادرڑ کا خارجی تقریم کے ایک ستام پہ بولا کہ ابو طالب کافر ہے کافر ہے تیرے باپ کا پتا نہیں ہے علی کے باپ کو کافر بتانے والوں جن کو خود اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملتا ہوئی کہاں تک جا رہے ہو خدا کی قتم پہ ردیغ کی دلہ دانی ٹھیک ہے یہ علماء کی بحث ہے کچھ عالموں نے ایک رخ اختیار کیا لیکن بڑے بڑے اولیاء اللہ نے عارفین نے ان کے ایمان کی بات کی اب آپ کیا کہیں گے جن ایمان کرام نے جن اولیاء اللہ نے حضرت ابو طالب کو مسلمان کہا آپ ان کو کافر بولے اب آپ پکڑ کے باتیں ہمارے حضرت بولے تیرے حضرت بولے تو تو مان لے سپے کئی تو تھوپرا تیرے حضرت بولے تو تو مان لے لیکن ہمارے سامنے تو ایسے بڑے بڑے ہمارے سامنے حضرت نہیں کلام اللہ شاہر ہے کلام اللہ موجود ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کے بیان کیا حضرت ابو طالب کی وہ شان بیان کی کہ قرآن پڑھو تو تم کو پتاتے